مزگار دوستو سواگت تھا آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بی ایلی ہب میں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ جمہو این کشمی سرویس سیلیکشن بروڈ یعنی کی جے کے ایس ایس بی کے آن لائن فارم کس طریقے سے بھرے جا رہے ہیں اور کیسے ہم اس کو بھر سکتے ہیں تو میں آپ کو لائیو ایک فارم جو ہے وہ بھر کے دکھانے والا ہوں آپ بھی ایسے دیکھیں اپنا گرسے فارم بھر سکتے ہیں وہ چاہے کسی بھی پوسٹ کا ہو بلکل نئے میتھر سے کیونکہ ابھی یہ نیا پورٹل ہے اس نئے پورٹل سے جو ہے وہ ایس ایس بی کے فارم بھرے جا رہے ہیں کس طریقے سے بھرنے ہیں کیا گیا ڈاکومنٹ ہمیں اس میں اپلوڈ کرنے پڑیں گے یا کونٹ کونٹ سے ڈاکومنٹ ہمیں فارم بھرنے کے لئے چاہیے تو واتس اپ اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کر کر ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو آپ کے ایک لائک سے ہمیں پرینہ ملتی ہے اور ہمیں تھوڑا کانفرنس ملتا ہے اسی طریقے سے ہم ویڈیو بنات رہیں گے آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی پورا پراسیس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دوستو یہاں پر آئیں گے لاغن کے اوپر اور لاغن پر آکے ہم کیا کریں گے یہاں پر اپلائی بیریس جو پوسٹیز ہے یہاں پر کلک کر لیں گے اول لاغن پر ہمیں کلک نہیں کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ پراسیس نیا ہے تو اس لیے ہم جو ہے اول لاغن کے نیچے جو بیریس والا ہے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اگر آپ نے یوزر نیم بنا لیا ہوگا تو آپ کو یہاں پر یوزر نیم اور پاسورڈ اپنا فیل کرنا ہے اور اس کے بعد جہاں سے کیپچا کورڈ آپ کو جو ہے وہ انٹر کر لینا ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے دوستو ابھی ہمیں نیا جو ہے سائن اپ کرنا ہے نئے جوزر کو ہمیں ریجسٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے نئے جوزر کی جو ہے وہ ریجسٹیشن کریں گے اس کے بعد ہم اپنا جو ہے یوزر نیم یہاں پہ فیل کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اپنا پاسورڈ ہم ڈالیں گے اور یہ والا کیپچر کورڈ جو ہے یہ فیل کر کر ہم یہاں سے نیچے آگ جہاں پر آ کر اس کو لاغن کر لیں گے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنا ریجسٹیشن کر لیتے ہیں تو چلیے ہم ریجسٹیشن کر لیتے ہیں ریجسٹیشن فارم بلکل ویسا ہے جیسے پی اے سی کا فارم ہوتا ہے جنہوں نے جائے کہ پی اے سی کا فارم بھراؤ گا ان کو پتا ہے تو اس سے بلکل ملتا جلتا ہے یہ فارم جو اس بار بنایا گیا ہے تو آپ کو ایک بار ریجسٹیشن کر لینی ہے اس کے بعد آپ کو ایک آئی ڈی مل جائے گی وہ آپ کو سنبھال کے رکھنی ہے اور پھر بار بار جب آپ اپلائی کرو گے تو آپ کو اسی آئی ڈی سے جو ہے وہ لاغن کر کے اپنا فارم کو فیل کرنا ہے تو جو بھی ڈاٹا ہم یہاں پر بھریں گے وہ بڑا کیرفولی بھریں گے تاکہ اس میں کوئی مستیک نہ ہو پھر ہم دوبارہ سے اس کو ایڈٹ نہیں کر پائیں گے تو اس لیے پورا کیرفولی ہم اس فارم کو بھریں گے تاکہ ہمارے جو ہے فارم میں کوئی گلتی نہ رہ جائے تو چلیے پورا دیکھ کے ہم اس فارم کو فیل کرتے ہیں ابھی ہمیں اس پر بھرنا گیا دوستو وہ سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپنا نیم فیل کرنا ہے جو بھی آپ کی ٹیمٹ کی مارکس کار میں اپنا نام بغیرہ ہوگا وہ آپ کا اپنا نام یہاں پر فیل کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو فادر نیم جو ہے وہ فیل کر لینا ہے اس کے بعد نیچے ہمیں اپنی جو ہے ای میل آئی ڈی وہ فیل کر لینی ہے اس کے بعد ای میل آئی ڈی کو دوبارہ سے ہمیں کنفرم کر لینا ہے اس کے بعد اپنا جو بھی موبائل نمبر آپ کا آپ رکھنا چاہتے ہو وہ آپ موبائل نمبر یہاں پر فیل کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر اپنی data worth جو ہوگی وہ آپ کو select کر لینی ہے اس کے بعد اپنی category جو بھی ہوگی journal, iros, sc وغیرہ وہ آپ کو select کرنا ہے اس کے بعد domicile جمعو کشمیر ہو جا نہیں ہو وہ آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد gender آپ کو اپنا select کرنا ہے male, female, transgender جو بھی ہے وہ آپ کو select کر لینا ہے اس کے بعد marital status میں آپ کو بتانا ہے کہ شادی شدہ ہو کی نہیں ہو جانا کہ married ہو کی unmarried وہ برنا ہے اور last میں آپ کو یہ اپنا capture code جو ہے اس کو fill کر کے اور form کو جو ہے وہ submit نیچے سے آپ کو جو ہے وہ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو نیچے ایک option مل جاتا ہے یہاں پر submit کرنے کا تو یہاں سے ہم اس کو submit کر لیں گے چلی ہم جلدی لدی form بر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو آگے کا process بتا دیتے ہیں اب یہاں پھر آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی جیسے category ہے یہ آپ نے اپنی category یوں گے اس کو select کر لیں گے اس کے بعد آپ کو جیسے domicile آپ جمہوین کشمیر میں آپ select کرو گے یہاں پہ آپ کو yes کرنا ہے yes کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا domicile number جو ہے وہ برنا ہے اس کے بعد domicile issue date یعنی کہ یہ domicile کب آپ کو issue ہوا تھا وہ آپ نے یہاں پر date بنی ہے اس کی اور اس کے بعد کون سی district ہے آپ کی یہاں سے آپ کو domicile issue ہوا ہے وہ district بھی آپ نے یہاں پر select کرنی ہے چلی میں domicile number domicile date بھر لیتا ہوں district میں نے select کر لیا باقی پورا form میں نے fill کر لیا ہے اب میں capture code یہاں پہ ڈال کے اس کو submit کر دوں گا ساری details fill ہو چکے ہیں میں اس کو submit کر دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ submit کرتا ہوں تو یہاں پر یوں ہے ایک بار مجھے ساری details confirm کرنے کے لیے یہاں پہ message آتا ہے کہ آپ جتنی بھی details ہیں اپنی وہ ساری کی ساری یوں ہے وہ confirm کر لیں چلی ہم details کو confirm کر لیتے ہیں اگر آپ نے کچھ edit کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ red والے click hair پہ click کر کے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں اگر سب کچھ صحیح ہے تو آپ کو یہاں پہ green والے click hair پہ click کرنا ہے اور اس کو آگے submit کر دینا ہے یعنی کہ یہاں سے آپ کا registration جو ہے وہ success ہو جاتا ہے completely آپ نے register کر لیا ہے یہاں پر ابھی اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کی جو email آپ نے یہاں پہ ڈالی ہے اس پہ ایک link جائے گا وہاں پر جا کے آپ نے جو link ہے اس کو بھی activate کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہ آپ کا registration number ہے user registration number ہے اس کا آپ screenshot کر لیں اور اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں کیونکہ یہ future میں آپ کو بہت زیادہ کام آنے والا ہے میں اس کو یہاں سے اپنا registration number ہے اس کو میں save کر لیتا ہوں ابھی ہم email جا کے اس کو link activate کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mail میں نے اپنے phone میں کھول لی اور یہاں پر مجھے جو ہے ssb.web کر کے account verification کے لیے link آ چکا ہے تو مجھے یہاں پر user id اور password بھی ایک مل گیا ہے اور مجھے بھی یہاں پر اپنے جو ہے user name ہے جو اس کو یہاں پر activate کرنا ہے تو میں یہاں پر click here پر click کر لیتا ہوں اور یا ایسے ہی یہاں پر click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے جو account activation کے لیے OTPI تھا میں نے ابھی اس کو copy کیا آپ کے سامنے میں وہ یہاں پر paste کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر اپنا نیا password جو بھی آپ کو set کرنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ submit کر دیں گے تو چلی میں اس کو آگے process کر لیتا ہوں میں نے یہاں پر نیا password اپنا fill کر لیا اور اس کے بعد میں اس کو submit کر رہا ہوں اور دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا account یوں ہے activate successfully ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر sign in پر click کر کے ہم اس کو sign in کرا لیں گے یعنی کہ ابھی ہمیں username اور password ڈال کے اس کو دوارہ سے کرنا ہے اگر آپ کو یہاں سے directly نہیں جانا ہے تو آپ اس کو دوارہ سے cut کر یہاں پر yakssb کی جو side ہے اسے دوارہ کھول سکتے ہیں yakssb.nick.in کر کے یہاں پر ایسے ہی آپ click کریں گے تو یہاں پہلا side آپ کو مل جاتا ہے اس پر click کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ login پہ جا کر apply for various posties والا option ہے اس پر click کریں گے جیسے اس پر click کریں گے اب آپ کو یہاں پر username اور password مل جاتا ہے جو کہ ہم نے آپ کو starting میں بتایا تھا ابھی ہم اس میں اپنا username جو ہے وہ فیل کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے password اپنا بنایا ہے وہ والا password ہم یہاں پر ڈال لیں گے اس کے بعد capture code جو ہے وہ یہاں پر ڈالیں گے اور یہاں سے اس کو login کرا لیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے personal profile پہ click کریں گے جیسے ہم personal profile پہ click کرتے ہیں تو جو بھی data ہم نے اس میں fill کیا تھا وہ ہمیں سب دیکھ جائے گا جو بھی اس میں ہمیں sales پہلے کی auto fill نہیں ہوئی ہے جو ہم نے پہلے بڑھی تھی وہ ہم یہاں پہ fill کر لیں گے آپ کو یہاں پہ اپنا ایک photograph اور signature جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں تو اس کے لئے size جو رہنے والا ہے photograph کے لئے 20KB سے لے کے 50KB کے بیچ میں جو ہے آپ کا size رہنے والا ہے اور signature کے لئے 10KB سے لے کے 20KB کے بیچ میں آپ کا sign رہنے والا ہے اور format جو آپ کا وہ JPEG جو JPEG format رہنے والا ہے چلیئے میں photo اور signature یہاں پر اپلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری image اور signature وہ successfully یہاں پر اپلوڈ کر دیئے ہم کر دیں گے یہاں سے اس کو submit personal profile کو fill کرنے کے بعد ہمیں اپنی contact details دیکھنا ہی ہیں اب contact details میں آپ کو اپنا جو permanent mailing address وہ ڈالنا ہے اور اگر correspondence address اس کا سیم ہے تو یہاں پر ہمیں check mark لگا دینا ہے تو یہاں پر جو بھی آپ کا address ہو house number village بغیرہ the seal christic pin code بغیرہ وہ آپ یہاں سے select کر لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی یہ والا detail جو ہے اس پر same پر click کریں یہ automatically سارا بھر کر آ جائے گا تو چلی دیکھ لیتے ہیں کیسے تو ہم اس کو یہاں پر submit کر دیں گے تو یہاں پر یہاں پر آپ کا contact details بھی fill ہو جاتے ہیں اب آتی ہے educational details کی باری اب education details میں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے جو بھی آپ کی چیزیں پوشی گئی ہیں اس میں آپ ساری اس میں feel کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے exam پاس ہوئے ہیں graduation post graduation جتنے بھی وہ سارے کے سارے اور کوئی اگر آپ کے other specific qualification وہ بھی یہاں پہ آپ بھر دیں اب آپ نے اس میں کیا کیا بھرنا ہے وہ آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کہاں سے پاس کی ہوئی exam جیسے کی جمعہ کشمیر بہت سار ہے سبجیکٹ کون سے ہے اس کے بعد کتنے total marks تھے اور کتنے آپ نے لئے ہیں اس کا percentage نکال دیجئے تو یہ سارے columns آپ کو جو ہے simply بھر لینے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پر ایک metric کا یہاں پر بھر کے بتا دیتا ہوں میں نے metric کو یہاں پر check mark کیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے select کرلوں گا کون سا board تھا اس کے بعد board university name اپنے آپ یہاں پر JK boards آ جاتا ہے پھر maximum marks کتنے تھے 10th میں وہ آپ کو بتا ہے اگر additional ہوگا تو 550 اگر additional نہیں ہوگا تو 500 میں سے ملتے ہیں اور کتنے marks آئے تو وہ بھی یہاں پہ ہم feel کر لیں گے یہاں پر یہاں پر percentage اپنے آپ آ جاتی ہے اور CGPA کر کے بھی اپنے آپ اس کی percentage نکل کر آ جاتی ہے grading system میں بھی نکل کر آ جاتی ہے percentage بھی نکل کر آ جاتی ہے اس طریقے سے آپ کو یہ سارے بھر لینے اپنے 10th کے 12th کے 8th کا بھی بڑھ سکتے ہیں graduation کا بغیرہ کوئی diploma بغیرہ وہ سارا بھر لیں اس کے بعد last میں اس کو آپ نیچے جہاں پر آکے جو ہے submit کر دیں گے چلی میں سارے ڈیٹیل بھر لیتا ہوں اس کے بعد submit کر کے آپ کو آگے دکھا دیں ابھی جو ہے ہم نے اپنی personal profile contact details or education details تینوں جو ہیں وہ complete کر لیے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں show jobs کے اوپر دوبارہ سے ہم نے show jobs کے اوپر جب آتے ہیں تو یہاں پر social welfare کے جو ہیں آپ ہمیں رکھائی دیتے ہیں تو ہم یہاں پر اس کو apply پر کلک کریں گے تو جیسے ہم اس کو apply پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ instructions آتی ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے photograph image must mention the date in which taken تو یہ آپ نے ایک دھیان رکھنا ہے کہ photograph image جو ہوگی وہ آپ کو اس کی date کو بھی mention کرنا ہے یہ ہم apply پر کلک کر لیتے ہیں جیسے ہم apply پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں name of the post advertise notice number اور date آ جاتا ہے اور ہمارا جتنا بھی data وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں پر ہمیں جو ہے اپنا examination center کو چوز کرنا ہے جمبو یا سرنگر جو بھی آپ چوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں جو ہے وہ select کر لینی ہے اپنا select item code جیسے کہ میں نے جب mood stick select کر لیا ہے تو آپ بھی اپنا district جو select کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں تو یہاں پر i accept کر کے یہاں پہ capture code ڈال کے آپ یہاں سے اس کو submit کر دیں گے operation کر لی ہے اپنا farm fill کر لیا ہے ابھی یہاں پر online payment کے لئے ہمیں جانا ہوگا اور اب چاہیں تو یہاں سے ہم اپنا application farm کا print نکال سکتے ہیں اور ابھی ہمارا steps pending ہے وہ ہے fee payment ابھی ہم fee payment کریں گے اس کے بعد print out کریں گے تو ہمارا جو ہے farm total submit ہو جائے گا تو یہاں پر ہم ابھی چلتے ہیں final online payment کے لئے یہاں پر ہم online payment کر لیتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ submitted application پہ جانا ہے اور یہاں پہ click کر لیں گے جیسے یہاں پہ جائیں گے جو ہم نے ابھی farm بڑا ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا ابھی ہم کو اس کی fees جو ہے وہ pay کرنی ہے ہم یہاں پہ pay پہ click کریں گے اور ہمارے سامنے کچھ اس طریقے کا یہ page کھل کر آتا ہے 500 کی جو fees ہے یہ کٹے گی ہماری یہاں سے general category کے لئے تو ہم یہاں پہ click کر کے proceed payment پہ click کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں آگے جو ہے payments کے options جو ہیں وہ مل جاتے ہیں یہاں پہ بہت سارے methods مل جاتے ہیں ہم کیا ہوا scan کر کے کر سکتے ہیں upi سے کر سکتے ہیں net banking وغیرہ سے کر سکتے ہیں ہم کیا ہوا code جو ہے وہ select کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہی ہم کیا کریں گے payment کر لیں گے کیونکہ مجھے کیا ہوا code والا جو ہے وہ simple method لگتا ہے یہاں سے ہم payment 500 کیلئے ہمارے سامنے code generate ہو چکا ہے میں اس کو scan کر لیتا ہوں اور payment کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے اپنی payment کر دی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر payment وہ دیکھیں یہاں پر payment ہو گئی اور یہاں پر ابھی ایک error جو آیا ہے payment کا ابھی ہم اس کو باپس جا کے چیک کریں گے یہ ہماری payment ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ابھی ٹائم ابھی ٹائم ابھی فیلال کے لیے تو سیشن ٹائم آٹ ہو چکا ہے لیکن یہ فرم جو ہمارا کل تک سمیٹ ہو جائے گا کیونکہ فیس کو clear ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے فیلال کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو دوستوں تو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ٹین داؤزنڈ ہمارے ہونے والے ہیں جلدی سے سسکرائب کر کے اس کو پورا کرا دیجئے